آپ نے میری اروز کی اتنی عالی تربیت کی کیسے میں نے سارا کھیل بھی کھیل لیا اور جیت بھی گئے میں نے کیسے واپس لے لیا وہ بھی فل پروفٹ اسلام علیکم ناظرین ڈراما سریر ماں نہیں احساس ہوں میں کی آنے والی اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے مہرین بیگم جو کہ بہت زیادہ خوش ہیں اروز کو پاکے اور وہ اروز کی موبالی ماں کا شکریہ ادا کریں گی کہ آپ نے اروز کی اتنی اچھی تربیت کی جس پر اروز کی ماں بھی خوش ہو کر کہے گی کہ ہاں اروز کی ایک نہیں دو ماں ہیں وہ بہت خوش قسمت ہے اروز جو پاس ہی خڑی ایسا باتیں سن رہی تھی بہت زیادہ خوش ہوئی لیکن یہی تک نہیں ڈرامے بھی ٹویس تو اس تائم آئے گا کہ جب سلمان کے پاس آئے گا لائر اور سوال کرے گا کہ وکار صاحب کی ساری عدد کس کے نام ہے تو سلمان بھی بتا دے گا کہ اس کی بیٹی کے نام تو وکیل بھی مسکرا کر کہہ دے گا کہ اصل مالک تو پھر وہ ہوئی نہ یہ بات سن کر تو سلمان ہو جائے گا بہت زیادہ پریشان کہ اب تو پورے شہر کو پتا چل جائے گا کہ میری جتنی جائداد ہے یا بزنس ہے وہ سب میری بیوی اروز کا ہے اور یوں سلمان کو بھی فکر ہونے لگی جائداد اور بزنس کی یعنی کہ وہ ثابت کرے گا کہ وہ کس ماں باپ کا بیٹا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ سلمان اپنے ماباف کے مخالف کھڑا ہوتا اس چیز کو لے کے لیکن جو سلمان اروز پر جان شیرکتا تھا وہ جیداد کے معاملے میں آکے اروز سے رویہ چینز کر لے گا اروز جو سلمان سے ملنے ہے اس کی آفیس جائے گی اور پورا سٹاف اروز کے دیکھے بہت زیادہ خوش ہوگا لیکن سلمان جو وکیل کی باتوں کو لے کے بہت زیادہ ڈسٹرپ تھا وہ اروز کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کرے گا اور کہہ دے گا کہ تم یہاں پر کیوں آئی مزید آپ لوگ دیکھیں گے کہ شایستہ بیقی کہ حرور تو ختم ہونے پر وہی نہیں آرہا اور مہرین سے کہے گی کہ دیکھو میں نے اپنا بیٹا بھی تم سے لے لیا اور سیاری جیداد بھی صرف اسے میرے بیٹے کی ہے ناظرین آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا سلمان واقعی ہی اپنے ماں باپ کے نقش و قدم پر چلے گا یا یہ رویہ اس کا وقتی ہے جب اس کے ماں باپ کی حقیقت کے سامنے کھلے گی تو وہ مہرین کے پاس جائے گا یا اپنے ماں باپ کا ساتھ دے گا کومنٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ریپورٹر پوائنٹ کی فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ